فارمیٹنگ چینجنگ فونٹ پروپٹیز کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ ورڈ میں مختلف سائز اور مختلف طریقوں سے ٹیکسٹ لکھ سکتے ہیں ہمیں یقین ہے کہ آپ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ بلکل فکر نہ کریں یہ بہت آسان کام ہے ہم آپ کو ایک اور چیز بتاتی ہیں جو رائٹنگ آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے اسے کمپیوٹر کی زبان میں فونٹ کہتی ہیں آئیے اب ہم آپ کو سکھاتے ہیں کہ فونٹ کے سائز اور ٹائپ کو کس طرح بدلا جاتا ہے سب سے پہلے ہم تھوڑا سا ٹیکسٹ ٹائپ کرتے ہیں ہر بار کوئی نئی فارمیٹنگ اپلائے کرنے سے پہلے ہم لکھے ہوئے ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کرتی ہیں اب ہم اس ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کرتی ہیں تاکہ مختلف طرح کی فارمیٹنگ کی آپشنز اس پر اپلائے کر سکیں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ہوم ٹیپ کے ریبن ایریا میں ٹویلو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہ فونٹ سائز ہے اسے بدلنے کے لیے ہم ٹویلو کے ساتھ نظر آنے والے ایرو کے بٹن پر کلک کر رہی ہیں ہمارے سامنے مختلف فونٹ سائزز کی لسٹ آ گئی ہے ہم ان میں سے اپنی ضرورت کے مطابق کسی ایک پر کلک کرتی ہیں مثلا ہم سکسٹین پر کلک کرتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا سیلیکٹ کیا ہوا فونٹ اب ٹویلو کی بجائے سکسٹین سائز میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے ایٹ نمبر فونٹ سب سے چھوٹا اور سیونٹیٹو نمبر فونٹ سب سے بڑا ہوتا ہے آپ اس وقت اس لائن میں ایٹ نمبر فونٹ میں ٹیکسٹ لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں اس لائن میں سیونٹیٹو نمبر فونٹ اور اس لائن میں ٹویلو نمبر فونٹ میں لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں فونٹ سائز چینج کرنے کے ایک اور طریقے میں ہم فونٹ کے ویبن میں اس چھوٹے سے ایرو پر کلک کرتے ہیں اب ہمارے سامنے فونٹ کی پروپرٹیز والی سکرین آ گئی ہے ہم سائز کے نیچے سے سکسٹین فونٹ سائز سیلیکٹ کر کے اوکے کا بٹن دباتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا سیلیکٹ کیا ہوا فونٹ اب ٹویلو سائز کی بجائے سکسٹین سائز میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اب آپ دیکھیں کہ ہوم ٹیپ کے ریبن میں آپ کو ٹائمز نیو رومن لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہ فونٹ ٹائپ ہے فونٹ ٹائپ چینج کرنے کے لیے ہم ٹائمز نیو رومن کے ساتھ والے ایرو بٹن پر کلک کرتے ہیں ہمارے سامنے مختلف فونٹس کی ایک لسٹ آ گئی ہے ہم اس میں سے کوئی بھی فونٹ چوز کر سکتے ہیں چلیے آپ کو دکھانے کے لیے ہم ایریل بلیک چوز کر لیتے ہیں چوز کرنے کے لیے ہم لسٹ میں سے اس فونٹ کے نام پر کلک کرتے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ٹائپ کیا ہوا ٹیکسٹ اب ہمیں ایریل بلیک سٹائل میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے فونٹ چینج کرنے کے ایک اور طریقے میں ہم فونٹ کے ریبن میں اس چھوٹے سے ایرو پر کلک کرتے ہیں کلک کرتے ہی دوبارہ فونٹ کی پروپرٹیز والی سکرین کھل جاتی ہے ہم اس سکرین میں فونٹ کے نیچے سے ایریل بلیک فونٹ ٹائپ سیلیکٹ کر کے اوکے دباتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا سلیکٹ کیا ہوا ٹیکسٹ اب ایریل بلیک فونٹ میں لکھا ہوا ہے یہ وہی فونٹ ٹائپ ہے جو کہ آپ نے پہلے ریبن بار سے چوز کیا تھا اگر آپ دیکھیں تو ہوم ٹیپ کے ریبن بار پر دائیں طرف آپ کو نورمل لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہ آپ کو ٹیکسٹ کے سٹائل کے بارے میں بتاتا ہے یعنی کہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ٹیکسٹ پر کون سی فرمیٹنگ یوز ہونی ہے مسلن کے ٹیکسٹ ہیڈنگ ہے ٹیکسٹ سپیسنگ میں ہے کہ ٹیکسٹ ٹائٹل میں ہے وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریبن بار میں سٹائل کے ساتھ پیراگراف اور فونٹ کے ٹول بار بھی موجود ہیں فونٹ کے ٹول بار میں سے ہم ایک آپشن پر کلک کرتے ہیں چلیے بولٹ اٹیلک انڈرلائن کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیکسٹ پر ہماری سیلیکٹ کی ہوئی فومیٹنگ اپلائے ہو گئی ہے ہینڈز آن ایکسرسائز سکرین پر ایک لائن لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے اس ٹیکسٹ کا سائز ٹورٹین اور فونٹ سٹائل ایریل ہے آپ نے اس ٹیکسٹ کا سائز ٹوینٹی اور سٹائل ٹائمز نیو رومن کرنا ہے سب سے پہلی اس ٹیکسٹ کو بتائے ہوئے طریقے سے سیلیکٹ کریں اب آپ ہوم ٹیب میں فونٹ مینیو کے اندر نیچے دائیں جانب موجود چھوٹے سے ایرو پر کلک کریں جو ٹائلوگ باکس آپ کے سامنے ہے اس میں پہلی ٹیب میں فونٹ کے نیچے دی گئی ڈراؤپ ڈاؤن لسٹ سے ٹائمز نیو رومن سیلیکٹ کریں اسی ڈائلوگ باکس میں دائیں جانب اوپر سائز کی ڈراؤن لسٹ سے ٹوئنٹی سیلیکٹ کریں تو اس طرح آپ نے دیئے کے ٹیکسٹ کا فونٹ اور سائز تبدیل کر دیا ہے ایم بولڈننگ اندر لائننگ اینڈ اٹالکس آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب ہم نے ٹیکسٹ کا سٹائل بدلا تھا تو وہ موٹا اور ٹیڑا ہو گیا تھا اور اس کے نیچے ایک لائن بھی آ گئی تھی ٹیکسٹ کو موٹا کرنے کو ٹیکسٹ کو بولڈ کرنا کہتی ہیں ٹیڑا کرنے کو ٹیکسٹ کو اٹالکس میں لکھنا کہتی ہیں اور ٹیکسٹ کے نیچے لائن لگانے کو انڈر لائننگ کہتے ہیں یہ تینوں فورمیٹنگ ایک ساتھ اور الہیدہ الہیدہ بھی استعمال کی جا سکتی ہے یہ تینوں طرح کی فورمیٹنگ اس لیے ضروری ہے کیونکہ اکثر ہمیں اپنے کام میں کوئی ٹیکسٹ کا حصہ نمائن یا باقی حصوں سے الگ دکھانا ہوتا ہے عام طور پر آپ ریجسٹر میں پینسل ماکر یا ہائلائٹر کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں لیکن ورڈ میں آپ یہ کام آرام سے فورمیٹنگ استعمال کر کے کر سکتے ہیں آئیے ہم یہ تینوں فورمیٹنگ کے طریقے سکھاتے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو ٹیکسٹ پول کرنا سکھاتے ہیں ٹیکسٹ پول کرنے کے لیے اگر ٹیکسٹ پہلے سے لکھا ہوا ہے تو ہم اسے سیلیکٹ کرتے ہیں پھر ہم ریبن ٹول بار میں لکھے ہوئے بٹن بی پر کلک کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ ہمارا سیلیکٹ کی ہوا ٹیکسٹ موٹا یعنی بولٹ ہو گیا ہے اور اگر ٹیکسٹ لکھنا ہے تو پھر ہم پہلے ریبن ٹول بار میں لکھے ہوئے بٹن بی پر کلک کرتے ہیں اور جو ٹیکسٹ ہم اب ٹائپ کرتے ہیں وہ بولٹ میں ٹائپ ہوتا ہے ٹیکسٹ کو بولٹ کرنے کے ایک اور طریقے میں آپ کنٹرول اور بی کی کیز کو ایک ساتھ تبائیں ٹیکسٹ بولٹ کرنے کے آخری طریقے میں اگر ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے تو اسے سیلیکٹ کر کے ہم فونٹ کے ریبن میں اس چھوٹے سے ایرو پر کلک کرتے ہیں کلک کرتے ہی دوبارہ فونٹ کی پروپرٹیز والی سکرین کھل جاتی ہے اس میں فونٹ سٹائل کے نیچے سے ہم بولٹ پر کلک کر کے اوکے دباتے ہیں ذرا دیکھئے کہ کیسے جادو کی طرح ٹیکسٹ بولٹ ہو گیا ہے ٹیکسٹ اٹیلیک اور انڈرلائن کرنے کے لیے بھی یہی طریقہ استعمال ہوتا ہے بس فرق صرف اتنا ہے کہ اٹیلیک کے لیے ٹول بار میں آئی اور انڈرلائن کے لیے یو باقی کے دو طریقے بھی ایک جیسے ہیں اٹیلیک کے لیے کنٹرول اور آئی اور انڈرلائن کے لیے کنٹرول اور یو اور انڈرلائن ٹیکسٹ کے لیے فونٹ منیو میں یو کے ساتھ اس چھوٹے سے ایرو پر کلک کرتے ہیں اور لسٹ میں سے اپنی پسند کی لائن چوز کر لیتے ہیں انڈنٹیشن ریجسٹر میں پیراگراف شروع کرنے سے پہلے آپ لائن میں تھوڑی سی سپیس تو چھوڑتے ہی ہیں اسی طرح آپ ورڈ میں بھی سپیس چھوڑ سکتے ہیں تاکہ پتا چل جائے کہ نیا پیراگراف شروع ہو رہا ہے یہ کرنے کے لیے آپ ٹیب کی کی دباتے ہیں ٹیب کی کی دباتے ہی بلنکنگ لائن آگے چلی جاتی ہے جیسے کیا آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ایسے کرنے کو ہم کمپیوٹر کی زبان میں انڈنٹیشن کہتے ہیں لائنز کے درمیان اپنی ضرورت کے مطابق ہم سائز کے گیپس چھوڑ سکتے ہیں ان گیپس کو لائن سپیسنگ کہتے ہیں لائن سپیسنگ لگانے کی لیے ہم ٹیکسٹ سیلیکٹ کرنے کی بعد ریبن کے پیراگراف مینیو میں اس آئیکن پر کلک کرتی ہیں ہمارے سامنے لائن سپیسنگ کی لسٹ کھل گئی ہے اس میں ہم اپنی ضرورت کے مطابق سپیسنگ سیٹ کر دیتی ہیں ہینڈز آن ایکسسائز سکرین پر آپ کے سامنے الہدہ الہدہ لائنوں میں چار الفاظ دیے گئے ہیں ان میں سے ہر لفظ پر مختلف فارمیٹنگ اپلائی کرنا ہے سب سے پہلے لفظ کے شروع میں کرسر کو لاکر ٹیب کی پریس کریں اور اس لفظ سے پہلے لائن میں تھوڑی سی سپیس بنائیں دوسری لائن میں موجود لفظ کو بول کرنا ہے اس لفظ کو سیلیکٹ کریں اور پھر ہوم ٹیب میں موجود فانٹ مینیو سے بی کو کلک کریں تیسری لائن کے لفظ کو اٹیلک کرنا ہے اس لفظ کو سیلیکٹ کریں اور پھر ہوم ٹیب میں موجود چوتھی اور آخری لائن کی لفظ کے نیچے لائن لگانی ہے. اس لفظ کو سیلیکٹ کریں اور پھر ہوم ٹیپ میں موجود فونٹ مینیو سے یو کو کلک کریں. اس طرح آپ نے انڈینٹیشن اور لفظ کو بولڈ، اٹیلیک، انڈر لائن کرنے کی ایکسرسائز مکمل کر لی. آخری طریقے میں ہم سیلیکٹ کی ہوئے ٹیکس پر رائٹ کلک کر کے کاؤپی کرنے کے لیے کاؤپی پر کلک کرتے ہیں اور کٹ کرنے کے لیے کٹ پر. جب ہم کوئی ٹیکسٹ کاؤپی یا کٹ کر لیتے ہیں تو پھر وہ کلپ بورڈ میں سے ڈاکمنٹ میں جاتا ہے. ٹیکسٹ انسرٹ کرنے کے لیے ہم اس جگہ پر جائیں گے جہاں پر اسے انسرٹ کرنا ہے اور پھر ہم کنٹرول اور وی کی کیز ایک ساتھ دباتے ہیں اور ٹیکسٹ کلپ بورڈ میں سے اس فائل میں آ جاتا ہے. یا ہم ہوم کے ٹیپ سے جا کر پیسٹ پر کلک کرتے ہیں اور ٹیکسٹ کلپ بورڈ میں سے اس فائل میں آ جاتا ہے. یا ہم اس جگہ پر رائٹ کلک کر کے پیسٹ دباتے ہیں اور ٹیکسٹ کلپ بورڈ میں سے اس فائل میں آ جاتا ہے. اگر کوئی ٹیکسٹ مٹا نہ ہو تو اس کے لیے ہم بیک سپیس یا ڈیلیٹ کی کیز استعمال کرتے ہیں. ڈیلیٹ کی کی بلنکنگ لائن سے آگے کے ٹیکسٹ اور بیک سپیس کی کی بلنکنگ لائن سے پیچھے کے ٹیکسٹ کو مٹانے کے لیے ہوتا ہے. ڈیٹا سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم بیک سپیس یا ڈیلیٹ کی کیز دبا کر اسے ختم کر سکتے ہیں. چینجنگ ٹیکسٹ کلرز آپ جب کچھ ہاتھ سے لکھ رہے ہوتے ہیں تو مختلف رنگوں یا کلرز میں لکھنے کے لیے آپ مختلف کلرز کے پینز یا مارکرز یا ہائلائٹرز استعمال کرتے ہیں. ورڈ میں بھی آپ مختلف کلرز میں ٹائپ کر سکتے ہیں. یہ کرنے کے لیے آپ فونٹ کا کلر چینج کرتے ہیں. یہ بڑا ہی مزہدار کام ہے. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے ڈاکیومنٹ میں کیسے رنگ برسا سکتے ہیں. کلر چینج کرنے کے لیے ہم لکھے ہوئے ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کرتے ہیں. پھر ہم ریبن میں فونٹ کے مینیو میں ایک کے ساتھ والے ایرو بٹن پر کلک کرتے ہیں. کلک کرتے ہی ہمارے سامنے ایک لسٹ آ جاتی ہے. اس لسٹ میں آپ کو بہت سے رنگ نظر آ رہے ہیں. ہم ان میں سے کوئی ایک کلر پر کلک کر کے چوز کرتے ہیں. کلک کرتے ہی وہ کلر ٹیکسٹ پر اپلائی ہو جاتا ہے. اگر ہم ٹیکسٹ پر کلک کریں تو ہمیں ہمارا ٹیکسٹ ہمارے چوز کیے ہوئے کلر میں نظر آتا ہے. جب ہم کلر والی لسٹ کھولتے ہیں تو ہمیں اوٹومیٹک لکھا ہوا نظر آتا ہے. اوٹومیٹک کالے رنگ کو کہتے ہیں. جب بھی ہم اس پر کلک کرتے ہیں ٹیکسٹ پلیک ہو جاتا ہے. جب ہم کوئی کلر چوز کرتے ہیں تو فونٹ مینیو میں اے کے نیچے وہ کلر آ جاتا ہے. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کسی اور ٹیکسٹ پر بھی وہی کلر استعمال کرنا ہو تو ہم لسٹ کھولے بغیر صرف اے دبا کر ٹیکسٹ پر وہ کلر اپلائی کر سکتے ہیں. ٹیکسٹ کا کلر چینج کرنے کے ایک اور طریقے میں ہم ٹیکسٹ سیلیکٹ کر کے فونٹ کی آپشنز والی سکرین میں فونٹ کلر کے نیچے سے اپنی مرضی کا کلر چوز کر لیتے ہیں. اگر ہم اپنی مرضی کا کلر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم مور کلرز پر کلک کرتے ہیں اور کسٹم ٹیپ کو دبا کر ماؤس کی مدد سے پوائنٹر کو موو کر کے کلرز آپس میں مکس کر لیتے ہیں اور اوکی دباتی ہیں ہمارا بنایا ہوا کلر ٹیکسٹ پر آ جاتا ہے ہینڈز آن ایکسرسائز اب آپ نے دیئے گئے ٹیکسٹ کو ڈوپلیکیٹ کرنا ہے اور اس کا کلر بھی چینج کرنا ہے سب سے پہلے آپ اس ٹیکسٹ کو ماؤس پوائنٹر کی مدد سے سیلیکٹ کریں اب ہوم کی ٹیپ میں کاؤپی کے آئیکن پر کلک کریں اس طرح سے یہ ٹیکسٹ کاؤپی ہو چکا ہے ماؤس پوائنٹر کی مدد سے اس ٹیکسٹ کی آخری لائن کے اینڈ پر کرسر کو لائیں اب انٹر پریس کر کے کرسر کو اگلی لائن پر لائیں کاؤپی کی ہوئے ٹیکسٹ کو یہاں لکھنے کے لیے ہوم کی ٹیپ میں پیسٹ کے آئیکن پر کلک کریں اس طرح آپ نے پہلے سے موجود ٹیکسٹ کو ڈوپلیکیٹ کر لیا ہے اب اس ڈوپلیکیٹ ٹیکسٹ کا کلر چینج کرنے کے لیے شیفٹ کی کو دبائے رکھتے ہوئے رائٹ ایرو کو پریس کرتے رہیں تاکہ یہ پوری لائن سیلیکٹ ہو جائے ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کرنے کے بعد ریبن میں فونٹ کے مینیو میں ایک ساتھ والی ایرو پر کلک کریں کلک کرتے ہی اس لسٹ میں سے ریڈ کلر کو چوز کریں جب آپ ریڈیسٹر میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ پیج کے دونوں یا ایک سائٹ پر لائن لگا لیتے ہیں تاکہ کام اچھا لگے اسی طرح ہم ورڈ میں بھی الائنمنٹ کرتے ہیں یعنی نا نظر آنے والی لائنز لگاتے ہیں آپ اپنے ٹیکسٹ پر الائنمنٹس لگا کر چوز کر سکتے ہیں کہ آپ کا لکھا ہوا ٹیکسٹ پیج کے بیچ میں left side یا right side پر آئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹیکسٹ پورے پیج پر آئے تو پھر آپ justification use کرتے ہیں اب ہم باری باری alignments اور justifications لگانا سیکھتے ہیں alignments لگانے کے لیے اگر پہلے سے ٹیکسٹ ٹائپ کیا ہوا ہو تو ہم اسے select کرتے ہیں ورنہ جہاں پر ٹائپ کرنا ہو وہاں پر blinking line لے آتے ہیں پھر ہم home tab کے paragraph menu میں left align center یا right align کے buttons پر click کرتے ہیں جب ہم word کھولتے ہیں تو left align by default ہوا ہوتا ہے right margin کے ساتھ ٹائپ کرنے کے لیے right align استعمال ہوتا ہے اگر ٹیکسٹ center میں ٹائپ کرنا ہو تو اس کے لیے ہم center کے button پر click کرتے ہیں left align دوبارہ استعمال کرنے کے لیے ہم left align کے button پر click کرتے ہیں text کو justify کرنے کے لیے ہم text کو select کر کے justify کے button پر click کرتے ہیں text کو justify کرنے سے وہ پورے screen پر آ جاتا ہے یعنی دونوں margins کے ساتھ set ہوتا ہے اگر کوئی word پورا نہ آ رہا ہو تو وہ اگلی line میں چلا جاتا ہے اور اس line کی لفظوں کے بھیج space document میں سے کوئی website کھول سکیں تو اس کے لیے ہم hyperlinks کا استعمال کرتے ہیں آپ جب بھی hyperlinks لگاتے ہیں تو وہ نیلے رنگ میں لکھے جاتے ہیں جیسے کہ آپ screen پر دیکھ سکتے ہیں hyperlinks سے website کھولنے کے لیے ہم control کی دباتے ہوئے left click کرتے ہیں آئیے اب ذرا hyperlinks لگانا سیکھ لیں hyperlinks لگانے کی پہلی طریقے میں ہم text select کر اس پر right click کرتے ہیں کھلے ہوئے menu میں ہم hyperlink پر click کرتے ہیں click کرتے ہی hyperlinks کی options والی screen ہمارے سامنے آگے ہے text to display کے آگے ہم وہ text لکھتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں document میں نظر آئے جیسا کہ ہمیں virtual university لکھا ہوا نظر آ رہا ہے address کے آگے ہم اس website کا address لکھتے ہیں جو کہ ہم کھول نا چاہتے ہیں جیسا کہ ہمیں virtual university کا address لکھا ہوا نظر آ رہا ہے address لکھ کر ہم OK پر click کرتے ہیں اور hyperlink document میں آ جاتا ہے اس hyperlink کو کھولنے کے لیے ہمیں control key کو دبا کر hyperlink پر click کرنا ہوتا ہے control key کو دبا کر جیسے ہی text پر لائیں تو mouse pointer ایک ہاتھ کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے دیکھیں کہ جیسے ہی hyperlink پر click کرتے ہیں تو ورچول یونیورسیٹی کی ویب سائٹ کھل جاتی ہے جب آپ کوئی ویب سائٹ یا email address word میں type کرتے ہیں تو وہ automatically hyperlink میں تبدیل ہو جاتا ہے پہلے سے بنائے ہوئے hyperlink کی properties کو change کرنے کے لیے اس پر right click کرتے ہیں اور edit hyperlink پر click کرتے ہیں click text to display اور address وغیرہ تبدیل کر سکتی ہیں hands on exercise اس exercise میں آپ نے ایک hyperlink بنانا ہے سب سے پہلی دی گئی screen پر higher education commission type کریں اب اس text کو select کر اس پر mouse سے right click کریں اس کے بعد دی گئی list میں سے hyperlink پر click کریں hyperlink properties والی list میں آپ text to display کے سامنے hec type کریں address کے سامنے والی box میں hec کی website یعنی www.hec.gov.p کے type کریں اور ok کا button press کرتیں یہ دیکھیں جو text آپ نے type کیا تھا یعنی higher education commission اب وہاں نیلے رنگ اور underline کے ساتھ hec لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے آپ ایک hyperlink create کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں borders جیسا کہ آپ register میں اپنی کام کو زیادہ صفائی سے پیش کرنے کے لیے صفوں کے کناروں پر lines یا borders بنا لیتی ہیں اور اپنے خیالات کو ترتیب دینے کے لیے انہیں points کی صورت میں لکھتے ہیں اسی طرح word میں بھی page کے borders بنا سکتے ہیں اور اپنے خیالات کو points کی شکل میں ٹائپ کر سکتے ہیں آئیے اب ہم آپ کو اپنے documents میں borders اور points یعنی bullets لگانا سکھائیں borders ڈالنے کے لیے سب سے پہلے ہم page layout کی tab میں page background کے menu میں جاتے ہیں اب ہم page borders پر click کر رہے ہیں اب ہمارے سامنی borders and shading کا dialog box آ گیا ہے اس dialog box کے اوپر ہمیں تین tabs نظر آ رہی ہیں ان کے نام borders page borders اور shading ہے borders کا tab دبانے سے ہم ایک paragraph کا border set کرتے ہیں page border کی tab سے ہم پورے page کا border set کرتے ہیں shading کی tab میں ہم پورے paragraph کا shade set کرتے ہیں dialog box کے دائیں side پر ایک بڑا ڈببہ بنا ہوا ہے اس ڈببے کو preview box کہتے ہیں جب بھی آپ border کے لیے کوئی style choose کرتے ہیں تو اس ڈببے میں اس کا design یا preview display ہوتا ہے اس preview کو دیکھ کر آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو border style آپ نے choose کیا ہے وہ آپ کے document پر کیسا لگے گا dialog box کے درمیان میں تین lists ہیں پہلی list کا نام style ہے اس سے آپ border کا design choose کر سکتے ہیں اس list کے ڈائن طرف ایک scroll bar ہے جس سے آپ مزید design دیکھ سکتے ہیں جب آپ کوئی design choose کر لیتے ہیں تو اس کے گرد ایک ڈببہ بن جاتا ہے اور preview box میں اس کا preview آ جاتا ہے دوسرے نمبر پر جو list ہے وہ colors کی ہے اس list پر اس وقت automatic لکھا ہوا ہے اگر ہم نے کوئی color select کرنا ہو تو ہم list کے دائن طرف جو تیر یا arrow کا نشان بنا ہوا ہے اس پر click کرتے ہیں اب آپ کے سامنے ایک drop down menu کھل گیا ہے جس میں مختلف رنگوں کے چھوٹے ابھی نیلے رنگ کے ڈبے پر click کیا ہے دیکھئے کہ preview box میں border کا رنگ اب نیلا ہو گیا ہے dialogue box کے درمیان میں جو تیسری اور آخری list ہے وہ width یا موٹائی کی ہے اس list کے دائن طرف بنے ہوئے تیر یا arrow پر click کرنے سے آپ کے سامنے ایک ڈبا کھل جاتا ہے جس میں مختلف موٹائی کی lines بنی ہوئی ہیں ہم جس موٹائی کے border چاہتے ہیں اس line پر click کر دیتے ہیں preview box میں اب borders کی موٹائی اتنی set ہو گئی ہے جتنی ہم نے select کی بورڈرز کا style color اور width set کر کے ہم OK کے button پر click کرتے ہیں ہمارے paragraph کا اب borders set ہو گیا ہے inserting bullets آئیے اب ہم آپ کو اپنے documents میں bullets ڈالنا سکھائیں اس طریقے میں ہم Home tab میں paragraph کے menu میں bullets کے button پر click کرتے ہیں دیکھئے کہ document میں جس جگہ پر blinking line ہے وہاں ایک bullet بن گیا ہے bullets کے مختلف designs ڈالنے کے لیے ہم bullets کے ساتھ بنے ہوئے چھوٹے ستیر پر click کرتے ہیں Drop down list سے اب ہمارے سامنے bullets کے list کھل گئی ہے جس design کے bullets ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں اس پر ہم click کر دیتے ہیں اور پھر وہ bullets لگ جاتی ہیں ہمارے سامنے اب screen پر ایک bullet بنہ ہوا ہے اس کے آگے کچھ text type کرنے کے بعد جب ہم enter کی دب آتے ہیں تو اگلی line پر ایک اور bullet آ جاتا اگلی line پر bullet نہ بنے تو enter کی دو دفعہ دبائیں bullets کی طرح numbering بھی آپ کی text کو ترتیب دینے کے کام آتی ہے numbering کرنے کے دو طریقے ہیں پہلے طریقے میں ہم number one type کر کے اس کے آگے full stop یا bracket type کرتی ہیں دوسرے طریقے میں ہم home tab کے paragraph menu میں numbering کے button پر کلک کرتے ہیں دیکھئے کہ blinking line سے پہلے اب one لکھا ہوا نظر آ رہا ہے numbering کرنے کے تیسرے طریقے میں ہم پہلے paragraph menu میں numbering کے ساتھ بنے ہوئے arrow پر کلک کرتے ہیں ہمارے سامنے numbering کرنے کے مختلف style آگئے ہیں ہم ان میں سے اپنی پسند کا style چوز کرتے ہیں سمری اس لسن میں ہم نے سیکھا text کا font تبدیل کرنے کا طریقہ text کو bold underline یا italic میں لکھنے کا تریقہ text کا color change کرنا hyperlink اور text میں bullets یا numbers insert کرنے کا طریقہ templates اگر ہم template کے ذریعے کوئی نیا document بنانا چاہیے تو سب سے پہلے ہم ایک نیا document open کرتی ہیں دیکھئے ایک task pan کھل گئی ہے task pan ایک ایسی window کو کہتے ہیں جو آپ کو کوئی کام کرنے کے لیے extra options فراہم کرتی ہو اس task pan میں کئی options ہیں اوپر والے حصے میں وہ templates ہیں جو MS word میں پہلے سے بنے ہوئے موجود ہیں اور آپ ان templates کو استعمال کر سکتے ہیں ادھر ہم sample templates پر click کرتے ہیں اب ہمارے سامنے templates کی بہت ساری options آگئی ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ان میں letters faxes اور resumes کے templates ہیں screen کے دائن طرف ایک ڈببا بنا ہوا ہے templates کی screen پر بنا ہوا preview کا ڈببا آپ کو یہ دکھاتا ہے کہ آپ نے جو templates select کی ہے اس task pen کے نیچے والے حصے میں وہ templates ہیں جو ہم internet کے ذریعے MS Office کی ویب سائٹ سے download کر سکتے ہیں یہ templates مختلف documents تیار کرنے میں کام آتے ہیں جیسا کہ letters کے templates میں ہم دیکھتی ہیں کہ یہ templates مختلف قسم کے letters لکھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں مختلف templates پر کلک کر کے آپ ان کے formers بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ cards کے templates آتے ہیں ان میں مختلف قسم کے invitations post cards happy birthday یا happy new year کے حوالے سے ہر طرح کے cards کے templates موجود ہیں task pen کے اوپر اور نیچے والے حصے کے درمیان دائیں طرف ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک arrow کے ساتھ جگہ بنی ہوئی ہے ہمیں ان تمام templates کے علاوہ اگر مزید templates چاہیے ہوں تو ہم اس خالی جگہ پر type کر کے search کر سکتے ہیں اکثر ہم اپنے آپ کو یا دوستوں کو کو کوئی بات یاد رکھوانے کے لیے ایک چھوٹا سا note لکھ لیتے ہیں ایسے note کو memo کہتے ہیں اگر ہمیں memo لکھنے کے لیے template درکار ہوں تو ہم search کرنے کے لیے memo type کر رہے ہیں اور اس تیر کے نشان پر کلک کر رہے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس memo کے بہت سارے templates آ گئے ہیں اس screen پر مختلف styles کے templates موجود ہیں جو کہ فرق situations میں استعمال ہوتے ہیں جیسے کہ اگر آپ نے اپنے کسی دوست کو memo بھیجنا ہے تو آپ ایک بیتکل style اپنانا چاہیں گے جیسے کہ contemporary memo کا style ہے لیکن اگر آپ کو office میں memo بھیجنا ہے تو آپ professional memo استعمال کریں گے work within a template on a specified task اب تک ہم نے دیکھا ہے کہ MS word کس کس چیز کے templates فراہم کرتا ہے آئیے اب ہم ان templates کو استعمال کرنا سیکھیں سب سے پہلے ہم file پر click کریں گے دیکھئے screen کی سائٹ پر new document کا task pan کھل گیا ہے اب ہم sample templates پر click کر رہے ہیں templates کی screen میں ہم executive letter کے templates پر click کرتے ہیں اس کے بعد دائیں طرف سے template کے دائرے کو select کر کے create کے button کو دبا رہے ہیں کسی بھی template کو fill کرنا بہت آسان ہے template کے اندر پہلی سے ہی وہ ساری instructions موجود ہوتی ہیں جن کو پڑھ کر آپ template استعمال کر سکتی ہیں template کو کسی بھی order میں fill کیا جا سکتا ہے آپ کی آسانی کے لیے ہم template کو اوپر سے fill کرنا شروع کریں گے سب سے اوپر جو instruction ہے اس میں لکھا ہوا ہے pick the date ادھر click کرتے ہیں تو دیکھیں ساتھ ہی ایک چھوٹا سا arrow بن گیا ہے اس پر click کرتے ہیں تو ہمارے سامنے calendar کھل گیا ہے یہاں سے ہم مثال کے طور پر 14 جنوری 2015 کی تاریخ کو select کرتے ہیں تو یہاں پر تاریخ لکھی ہوئی آگئی ہے date کے بعد sender address آتا سینڈر کی تفصیلات کے آگے ہم اس بندے کا نام اور address لکھتے ہیں جس کو ہم نے خط پھیج نا ہے اس کے بعد type the salutation میں ہم dear sir لکھ رہے ہیں اس کے بعد letter کی body آجاتی ہے اس کو ہم اسی طرح چھوڑ دیتے ہیں جہاں پر type the closing لکھا ہے وہاں ہم yours sincerely لکھیں گے نام کے بعد ہم اپنا title enter کریں گی اور company کا نام لکھیں گی finishing a document styles and pagination آپ نے note کیا ہوگا کہ ہم کو جب بھی text واضح کرنا ہوتا ہے تو اس پر دو تین فرق effects apply کرتے ہیں جیسا کہ یہ جو text ہم نے ہم پہلے اس کو bold کر رہی ہیں پھر اس کو underline کر رہی ہیں اور اس کے بعد اس کا size بھی increase کر رہی ہیں اب سوچئے اگر ہم یہ سارا کام ایک ہی ribbon بار سے کر سکھیں تو کتنی آسانی ہوگی word میں یہ سارے کام ایک ہی جگہ سے کیے جا سکتے ہمارے سامنے home کی tab میں clipboard font paragraph styles اور editing کے menu ایک ہی ribbon میں دائیں سے بائیں نظر آ رہے ہیں font menu میں اس arrow پر کلک کریں تو لمبی سی ایک list ہے جس کے اندر مختلف styles کی text موجود ہیں اگر ہم ان styles میں سے کوئی اپنے text پر apply کرنا چاہیں تو سب سے پہلے ہم text کو select کرتے ہیں اب جو style ہم text کو دینا چاہتے ہیں اس پر click کرتے ہیں دیکھئے selected test بھی اب اسی style میں لکھا نظر آ رہا ہے جس پر ہم نے font menu میں click کیا تھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو style آپ نے خود پہلے کسی text پر apply کیا ہے وہ style کسی اور text پر apply ہو جائے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم اس text کو select کر لیتے ہیں جس کا style ہم نے دوسرے text پر apply کرنا ہے اس طرح ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس text پر کون سٹائل لگا ہوا ہے پھر دوسرے text کو select کر بھی وہ style apply کر دیتے ہیں changing page size setup کبھی کبھی آپ کو مختلف طرح کی papers پر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یہ کام کرنے کے لیے ہم word میں page کا setup بدل دیتے ہیں آئی ہم page کے setup کو تبدیل کرنا سیکھ لیتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم page کو setup تبدیل کرنی کے لیے page layout کے tab پر کلک کرتے ہیں اب ہمارے سامنے ribbon میں page layout کی بہت ساری options آگئی ہیں یہ پر ہم themes page setup page background paragraph اور arrange کی options میں changes کر سکتے ہیں headers and footers objective اپنے document میں header ڈالنے کے لیے سب سے پہلے ہم insert کے tab پر کلک کر رہی ہیں اب ہم header and footer کے menu میں header کی option پر کلک کر رہی ہیں دیکھئے ہمارے سامنے screen پر مختلف options کے ساتھ header کی ایک list display ہو گئی ہے ہم پہلی option یعنی کہ blank header پر کلک کر رہی ہیں اور ساتھ ہی document کے اوپر والے حصے کے گرد ایک ڈببہ بن گیا ہے یہ ڈببہ اس page کا header کہلاتا ہے ویسے تو header میں کچھ بھی type کیا جا سکتا ہے لیکن header کو عام طور پر document سے متعلق خاص information display کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جیسے page number author's name date of creation وغیرہ اس کام میں word خود بھی ہماری مدد کرتا ہے ہمارے سامنے جو نئی tab نظر ribbon bar میں ہم header اور footer کے design کے حوالے سے formatting کر سکتے ہیں دیکھئے یہ ہم quick parts پر کلک کر کے document property کے اندر author کی option پر کلک کر رہے ہیں تو header کے اندر author کا نام لکھا گیا ہے اس کے علاوہ اگر date and time پر کلک کرتے ہیں تو header میں date enter ہو گئی ہے ہم چاہیں تو یہ information change بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ یہ date کو delete کر کے اس کی جگہ virtual university type کر رہی ہیں اب ہم header کے ساتھ footer کی option پر click کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ crunch page footer بلکل header جیسا ہی ہے اس میں ہم وہ سارے کام کر سکتے ہیں جو ہم نے header میں کیے تھے اب ہم header and footer toolbar میں page number میں پہلی bottom of page option سے page x of y option پر click کر رہی ہیں اس سے ہمارے footer میں page one of one type ہو گیا ہے یہ ہم کو بتا رہا ہے کہ ہماری document میں کتنے page ہیں اور ہم اس وقت کس page پر موجود ہیں header اور footer میں ڈالے گئے text پر ہم مختلف formatting options بھی استعمال کر سکتے ہیں آئیے ان میں سے کچھ apply کر دیکھتے ہیں سیلیکٹ کر کے underline کر رہے ہیں spelling and grammar spelling check اور grammar check کا استعمال اور فائدہ دکھانے کے لیے ہم پہلے document میں ایک جملہ type کر رہی ہیں اس جملے میں ہم نے کچھ غلطیاں جان کر کی ہیں غور کریں کہ جملے میں جدھر جدھر spelling mistake کی گئی ہیں وہاں اس لفظ کے نیچے ایک لال رنگ کی لکیر بن گئی ہے یہ لکیر ہم کو بتا رہی ہے کہ word کا خیال ہے کہ ہم نے یہ لفظ miss spell کیا ہے word کے اس feature سے ہم کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ typing کرتے وقت ہی ہم کو اپنی spelling mistakes کا پتہ چل جاتا ہے لہٰذا ٹائپ کیا ہے ms word کے اندر ایک english dictionary موجود ہے ہم document میں جو بھی لفظ ٹائپ کرتے ہیں ms word dictionary کھول کر چیک کرتا ہے کہ کیا یہ ٹائپ کیا گیا لفظ اس کی dictionary میں موجود ہے کہ نہیں اگر ms word کو اس dictionary میں آپ کا ٹائپ کیا گیا لفظ نہیں ملتا تو وہ اس لفظ کو spelling mistake سمجھتا ہے اس لیے screen پر امران کو بھی spelling mistake کے طور پر underline کیا گیا ہے کیونکہ امران english کا لفظ نہیں ہے اس لیے ہم کو ms word کی spell check features استعمال کرتے ہوئے دیہان رکھنا چاہیے کہ یہ جو ہم کو spelling mistakes دکھا رہا ہے کہیں کسی آدمی کا نام تو نہیں یا پھر کوئی اردو کا لفظ تو نہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کو کسی لفظ کی درست spelling نہیں آتی ایسے میں ہم ms word کا spell check tool استعمال کر سکتے ہیں دیکھئے ہم نے screen پر Pakistan type کیا spelling and grammar کی option کو select کر رہے ہیں اب ہمارے سامنے spelling and grammar کا dialogue box کھل گیا ہے اس dialogue box میں دو text box ہیں اور site پر کچھ buttons موجود ہیں اوپر والے text box میں ہم کو وہ لفظ لکھا نظر آ رہا ہے جو ہم نے غلط type کیا تھا جب آپ کوئی لفظ غلط type کرتے ہیں تو word کو یہ نہیں پتا لگتا کہ آپ نے اصل میں کون سا لفظ type کرنے کی کوشش کی تھی اس لیے وہ اپنی dictionary میں سارے ملتے جلتے لفظ نیچے والے text box میں display کر دیتا ہے تا کہ آپ خود ان میں اب اس correct spelling کو document میں ڈالنے کی لیے ہم کو site پر بنے ہوئے button کا استعمال کرنا پڑے گا آئیئے ان buttons کو تفصیل سے دیکھتے ہیں سب سے اوپر ignore once کا button ہے اس کو دبانی سی MS word غلط لفظ کو صحیح نہیں کرے گا اور اس تفعہ اس لفظ کو ignore کر دے گا یعنی اس کے نیچے سے لال رنگ کی line ہٹا دے گا جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ word اور تو ناموں کو spelling mistake سمجھتا ہے spelling چیک کرتے ہوئے جب word اس نام کے بارے میں پوچھے تو ignore کا button دبا دیں ignore all کا button بھی ویسے ہی کام کرتا ہے جیسے کہ ignore کا کرتا تھا فرق صرف اتنا ہے کہ اگر آپ نے یہ نام اپنے document میں کافی جگہوں پر استعمال کیا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم باری باری سب غلطیوں کو ignore کریں ہم ایک ہی دفعہ ignore all کا button دبا دیتے ہیں اور یہ غلطی پورے document میں ignore ہو جاتی ہے اس کے بعد add to dictionary کا button ہے یہ button دبانے سے selected word MS word کی dictionary میں شامل ہو جاتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اب MS word اس لفظ کو کبھی spelling mistake نہیں سمجھے گا اب جو دو buttons جن کی طرف mouse point کر رہا ہے change اور change all کے buttons ہیں change کا button دبانے سے آپ نے جو suggestions کے text box میں غلط type کیے گئے لفظ کی correct spellings select کی تھی وہ document میں غلط spellings کو replace کر دیتی ہیں change all کا button دبانے سے document میں جتنی بھی جگہوں پر ہم نے یہی mistake کی ہے وہ ساری correct کر دی جاتی ہیں اس line میں جو آخری button ہے وہ auto correct کا ہے یہ بھی کام تو change کی button والا ہی کرتا ہے لیکن یہاں پر اس کو correct کرنے کے بعد اگر ہم بات میں document میں typing